موسیقی میڈیسن میں اور اس کے بعد میں نے فیلوشپ کی ہیمٹالوجی اور میڈیکل آنکالوجی میں ہیمٹالوجی خون کی بیماریاں ہیں میڈیکل آنکالوجی کینسر کی ٹریٹمنٹ ہے اور اس فیلوشپ کرنے کے بعد پھر میں نے شکاگو میں ایڈورڈ ہاسپیٹل اور لویولا میڈیکل یونیورسٹی میڈیکل کالج میں فیکلٹی پوزیشن لی اور وہاں پہ پر پریکٹس کی اس کے بعد میں پاکستان آیا اور یہاں پہ میں نے نیشنل ہاسپیٹل لاہور میں پریکٹس شروع کی اس کے علاوہ پہلے میں ڈاکٹرز ہاسپیٹل میں کام کرنا تھا لیکن اب کرنٹلی صرف نیشنل ہاسپیٹل لاہورڈیفینس کے اندر ہی میں مریضوں کا علاج کرتا ہوں کینسر جو ہے ایک ایسی بیماری ہے جس میں جو سیلز ہیں خلی ہے جسم کے وہ ڈیوائیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ اپنے ازاد ہو جاتے ہیں اٹانومس ہو جاتے ہیں اور پھر وہ آہستہ اس طرح پھیلنا شروع کر دیتے ہیں جسم میں مختلف آزا کو خراب کرتے ہیں مریض کو کمزور کر دیتے ہیں اور جسم کو لاہور کر دیتے ہیں پاکستان میں اور ساؤت ایشیا کے اندر جو کامن کینسرز ہیں ان میں لنگ کینسر ہے فیپڑوں کا اس کے علاوہ کولن کینسر ہے بڑی آنت کا میدے کا کینسر ہے گیسٹرک کینسر لیمفوماز ہیں جو غدودوں کے کینسر ہے اس کے علاوہ یہاں پھر خون کا کینسر لوکیمیاں بہت کامن ہیں مسانے کا کینسر بلیڈر کینسر وہ بھی کافی دیکھا جاتا ہے کینسر کیوں ہوتے ہیں ان کی وجہ کیا ہے ایٹیالوجی یا کاؤزز اس میں بہت سے جو کینسرز ہیں ان کی وجہ ہمیں پتا نہیں چلتی جس میں یہ ریسرچ کی گئی ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ کوئی ڈی این اے کے اندر میوٹیشن ہوتی ہے انسان کے جسم کے سیلز میں اس میوٹیشن کی وجہ سے وہ سیل جو ہے خود بخود ڈیوائیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اسے جنیٹک میوٹیشنز بھی ہوتی ہیں جو پدائشی ہیں اور کچھ اکوائیڈ ہیں جو انوائنمنٹل فیکٹر سے محول کے اثر سے ہو جاتی ہیں نمبر دو ہے کہ بھئی کوئی ایسی انفیکشن ہے جو کینسر کرتی ہے اس میں ہیپیٹائٹس سی ہے ہیپیٹائٹس بی ہے جن کو یہ انفیکشن ہو وہ کسی پوائنٹ پہ جا کے جگر کا کینسر کر دیتی ہے کچھ ایسی خوراک ہے جس کی وجہ سے کینسر ہوتا ہے بالکل جیسے جو خواتین کے اندر بریسٹ کینسر اور اووریز کا کینسر جو ہے وہ ہارمون سے ریلیٹڈ ہے جب خواتین کے جو ہارمون ایسٹروجن اور پروجیسٹرون ہیں اگر وہ زیادہ مقدار میں جائیں تو وہ جسم میں جا کے ہمارے نارمل سسٹم کو افیکٹ کرتے ہیں اس کی سورس ہو سکتی ہے جو ہم دودھ پی رہے ہیں اس کی سکریشن زیادہ ہو جاتی ہے یا پھر جو ہم پولٹری کھاتے ہیں چکن کا گوشٹ اگر اس کے اندر ایسٹروجن کی فیڈ دی گئی ہے تو وہ بھی جو ہے آرٹیفیشل سٹیمولیٹ کرے گی ہمارے سسٹم میں ریسپٹرز کو اس کے علاوہ میدے کے کینسر کے لیے نائٹرو سوئیوریاز یا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو خوراکی یا سموکڈ کچھا گوشٹ وہ بھی افیکٹ کرتا ہے میدے کی لائننگ کو اور گیسٹرک کینسرز کر سکتا ہے اسی طرح سموکنگ ہے جو کہ سگرٹ پینا یا تمباکو کا استعمال سموکنگ سے لنگ کینسر موں کا کینسر اور نیچے جا کے میدے کی نالی کا کینسر اسوفیگس کا پیٹ کا پھر نیچے مسانے کا کینسر اور سب سے بڑا فیپڑوں کا کینسر یہ سموکنگ سے لنکٹ اپ ہے اگلی چیز آ جاتی ہے پان کا استعمال یا تمباکو کا گھٹکے کا استعمال اس سے ہیڈ این نیک کا ایڈیا موں کا موں کے مختلف جو آرگنز ہیں تھوک بنانے والے گلینڈز ہیں سفرائیوری گلینڈز ان کا کلے کا آواز کا جو ساؤنڈ باکس ہے جو آواز بنتی ہے لیرنگس اس کا کینسر یہ تمباکو اور اس کے ساتھ اسوسییٹڈ ہے جو گھٹکا ان چیزوں کے ساتھ اگلا مرحلہ ہے علامات کیا ہیں کینسر کی سیمٹمز یہ وہ چیزیں ہیں جب انسان ان سے گزرے تو محسوس کر رہا ہو کہ بھی کوئی نہ کوئی جسم میں پرابلم ہے اگر بخار آنا شروع ہو گردن میں گلٹیاں فیل ہو بغل میں اور ساتھ کمزوری ہے تھنڈے پسینے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے لیم فوما سے ریلیٹڈ ہو کچھ ایسے ہی سیمٹمز ٹی بی کی انفیکشن کے ساتھ بھی ہیں تو اس لیے ڈاکٹر سے روجو کرنا ضروری ہے نمبر دو ہے جیسے لنگ کینسر ہے پیپڑوں کا اس میں خانسی کا آنا اور بلغم کے اندر خون کا آنا یہ اس سے ہوتا ہے تیسرا ہے بریسٹ کینسر جیسے فیمیلز کو سپیشلی اپنے ریگولر چیک اپ میں جسم کے اندر کوئی گلٹی محسوس ہو چھاتی کے اندر اور وہ گلٹی بڑھ رہی ہو سخت ہو یا اس سے جلد کے اوپر کوئی آلسر یا زخم بن رہا ہو یہ علامات ہیں بریسٹ کینسر کی اس سے آگے آپ آ جائیں میدے کا کینسر اس میں کھانا جب ہم کھائیں وہ پھسنا شروع ہو جاتا ہے یہاں سے نگلنے میں مشکل ہو تو اس کو سمجھ ہونی چاہیے کہ یہ میدے کی پرابلم ہے نیچے آ جائیں آپ بڑی آنٹ کا کینسر اس میں جو ہے قبض ہونی شروع ہو جائے یا پخانی کے ساتھ خون کا آنا یہ دو علامات سیریس ہیں جسے کہ مریض کو فکر ہونی چاہیے کہ بڑی آنٹ کے اندر حازمے کا پرابلم ہے اس سے آگے بلیڈر کا کینسر جو ہے مسانے کا اس میں پشاب کے اندر خون کے قطرے آنا یہ کومن سمٹم ہے سردرد بہت زیادہ ہونا الٹی آنا آنکھوں کے اندر کوئی ویڈر پرابلمز یا آنکھوں کے آگے بلیک آنٹس آنا یا جسم کے کسی حصے کا اقدم کمزور ہوتے جانا یہ دماغ کے کینسر کے علامات ہیں اگلا سٹیپ ہے ڈائیگنوسز یعنی کینسر کی تشخیص اگر مریض کو یہ علامات جو پہلے بتائی گئی ہیں محسوس ہوں تو اس کو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے جو ڈاکٹرز پیریفری میں ہیں انٹرنل میڈیسن کے جیم جنرل فیزیشن ہیں وہ مریض کو چیک کر کے کہیں گلٹی محسوس کرتے ہیں تو اس کی امپورٹنٹیز ہے بائیوپسی کرنا بائیوپسی کرنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر کون سے سیلز ہیں کھلیے کینسر کا علاج تب ممکن ہے جب ہم سمجھ سکیں کہ کینسر کی اندر اس کے انگریڈینٹس کے ہیں اس کے سیل کس قسم کی ہیں جب ہمیں پتہ چلے گا کہ کینسر سیل کس آرگن سے کس آزا سے شروع ہوا ہے تو ہمیں زیادہ بہتر پتہ چلے گا ہم اس کا بہتر علاج کر سکتے ہیں کہ اس نے آگے کیا کرنا ہے ہمیں اس کا بیہیوئر کا پتہ چل جائے گا اور اس کے بعد جو دعائیاں دینی ہیں علاج کرنا ہے اس کے رسپونس کا بھی آئیڈیا ہو جائے گا اس لیے جو گلٹی ہے اس کی بائیوپسی کرانا اور پراپر پیتھولوجسٹ اس کو مائکروسکوپ کے اندر دیکھ کے بتائے کون سے سیلز ہیں کینسر کے اور اس کے کیا ان کے فیچرز ہیں اس سے علاج میں بہتری یا بہتر ڈائریکشن میں علاج کیا جا سکتا ہے اس کو بولتے ہیں ہسٹو پیتھولوجیکل ایگزیمنیشن آف در ٹیشو اور اس کے اوپر اب بہت سارے نئے ٹیسٹ آ چکے ہیں جو کہ کینسر سیلز کے اصل میں اس کی گروتھ کے کون کون سے ریسیپٹرز ہیں اس کو بولتے ہیں ایمینو ہسٹو کیمسٹری یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ کینسر کے علاج کی بیک بون ہے جس کے اوپر سارا کر سارا ٹریٹمنٹ بیس ہوتا ہے